زلا دکاری کشنا کرو نے اس نے گردھویا نالے کے صفائی کے کاریوں کے پرگتی پر کہا کی گردھویا نالے کے گندے پانی کو صاف کر کے تال میں گرائے جائے گا تثہ 20 میٹر چوڑا نالی کو بنایا جا رہا ہے جو کی 10 کلومیٹر کا بن رہا ہے اس کے اگل بگل ناگرکوں کے ٹہلنے کے لیے واکنگ ٹریک بھی بنایا جا رہا ہے پریاس ہے کہ جو بھی گردھویا نالے سے رامگر تال میں پانی گرے وہ پانی سوکش ہو جسے رامگر تال میں جلکم بھی کی سمسیاں نہ رہے انہوں نے کہا گردھویا نالے کا سترہ سو کروڑ کا پروزیکٹ ہے اس سمبند میں گرک پور نیوز سے بات کرتے ہوئے زلا دکاری کشنا کرو نے اس نے کہا بیسیکلی پائپ لائن کے مادیم سے جتنے بھی ویسٹ ہیں اور جو شروم ووٹر ہیں سب کو ایسٹی بی پلانٹ میں لاکھے دوبارہ اس کو نالی میں ری ڈاریٹ کا کیا جائے گا کھول یہ جو سورس پوائنٹ ہے وہاں پہ نیرلی دس میٹر چوڑا نالی ہے اور دس کلومیٹر ڈاؤن سٹیم میں یہ لگ بگ آروند دیس میٹر چوڑا نالی ہے اور اس کے دونوں طرح نیر اباوٹ 3.75 میٹرز کا روڈ ہوگا اور نیر اباوٹ 1.75 میٹرز کا وکنگ ٹریک تو یہی پروڈیکٹ رامگر ڈال کی کنیکٹیوٹی رہے گی اس میں انشور یہ کیا جائے گا جو پانی وہاں پہ ڈسچارج ہو وہ لگ لگ کلی موٹر تاکہ وہاں پہ رامگر ڈال کی بہت زیادہ جلپوندی کی سمجھ سے آنا رہے اس کا اور یہ لگ بگ آروندہ 9.75 کروڑز کے آنس پاس اس کے اترکتر جو الگ سے سیور لائنز بچھیں گے اس کی ایسٹیمیٹس الگ سے کرنا چاہیے موسیقی